ڈیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارلہ فرحم سی بھی جو شی راجستان والے مدے کو لے کر لگتار سرگرم نظر آ رہے اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت وہ سچن پائلٹ کو لے کر کے کافی زیادہ جو ہے سنجیدہ مزاج میں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عشوق گیلوت کے جو راجنیتی قدم تھے وہ سیدھے طور پر بتلا رہے ہیں کہ سی پی جوشی کے لیے اتنی زیادہ آسانی نہیں ہونے والی ہے اس پورے معاملے کو حل کرتے ہوئے فیلال آپ دیکھیں کہ راجستان میں ویدھان سبا چناؤں کو لے کر کونگرنس پارٹی کی تیاریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں اور اس کے الٹ پارٹی کے بیٹر جس طریقے سے گھٹ بازی جو ہے وہ لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے ویدھائکوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ گھٹوں میں بھٹ جانا وہ درشان رہا ہے کہ کونگرنس پارٹی کا سبتہ سے جانا لگ بک اور اسے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سچین پائلے پارٹی سے نعراض لو کر کوئی بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں کیونکہ جو اترازی تیسندیا کو لے کر بھی تھی اسی طریقے کے حالات تھے اور انہوں نے آخر میں آ کر کے پارٹی سے بغاوت کی لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی سے باعث ویدائے کو کے ساتھ انہوں نے پارٹی میں بڑی ٹوٹ کیا اور پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ جا کر ستہ کا حصہ بن گیا کیا ٹھیک اسی طریقے سے راجستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تمام باتیں جو ہے وہ کہی جاری بھارتی جنتہ پارٹی اس پورے مدے کو لے کر اپنے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور بی جے پی کے جو راجستان کے ادھاکش ستیش پنیا وہ اس سمیں کانگریز پارٹی کے ان تمام علاقوں میں جا کر رہی لیا کر رہے ہیں جنتہ سے بات چیت کی جائے جنتہ کے مزاج کو پرکھا جا رہا ہے تولہ جا رہا ہے تاکہ چناؤں سے ٹھیک پہلے انہی تمام مددوں کو ایشو بنا کر کے کانگریز پارٹی کو گھیر آ جا سکے اور ستہ میں بی جے پی کی واپسی کرا یہ تمام رنیتی بی جے پی کی لیکن جنتہ کتنا زیادہ اس پر بھروسہ کرے گی یہ آنے والا سمیں بتائے گا اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکس نائی نیوز کو دھرنے والا